ہاں ریکارڈ دوڑ دیتے ہیں میں بہت پہلے سے جب میں مدرسے پڑھتا تھا تب بنگال کے میرے ساتھی تھے اور اکثر یو پی میں بنگال کے لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے تو جو کام کرنے جاتے ہیں کوئی ان کی برابری کا کام نہیں کر پا تھا اور میں نے یہاں دیکھا گیا جب یہاں جلسے ہوتے ہیں تو ان کے مقابلے کے کوئی جلسے بھی نہیں کر پا تھا آج آپ کی مرضی ہے میں دیکھوں گا کہ آج آپ اس جلسے کو کس طرح سنتے ہیں خیریت ہیں سارے لوگ سارے تیار ہیں سننے کے لئے ہیں اللہ سلامت رکھے میں پہلے بتا دوں کچھ لوگ شاید اس لئے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اپنے آپ کو زمیدار سمجھ کے بیٹھیں اپنے آپ کو امیر سمجھ کے بیٹھیں کان کھول کے سنیں یہ اس نبی کی محفیلے جس کی چوکٹ میں اگر تاج والے بھی آتے ہیں تو پگڑی اتار کے آئے ہیں بڑے بڑے پگڑی والے بھی پگڑی اتار کے آئے ہیں بریلی سے آواز آتی منگتا تو ہم منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹپڑا نہ ملا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہیں منگتے کا بھالا نارے تکبیر نارے رسالات جشنہی دے ملاد النبی سرکار اعلیٰ حضرات سرکار اعلیٰ حضرات نارے تکبیر نارے رسالات زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسلا جزا کل بیٹھ جائے جب نمبر آگا ہم خود دیکھ لیں گے توجہ ہے جنہوں نے نارے لگائے اللہ ان کی عمر میں برکتی ہدا جنہوں نے مسکرا کے جواب دی اللہ ان کی نسلوں میں برکتی ہدا میں اتنا جانتا ہوں اگر کسی شریف گھر میں بچے کی پرورش ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑے اچھے گھر آنے سے ہے اور آپ کی پرورش اس گاؤں میں ہوئی ہے جس گاؤں کو ولی کا گاؤں کا ہوگا اگر اچھے گھر کے بچے اچھے ہوتے ہیں تو اچھے بستی کے بچے کتنے اچھے ہوتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور راکینِ کمیٹی آپ مبارک بات کے لائق ہیں آپ کا مجمع بڑا اچھا ہے ابھی سے ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل مصطفیٰ کے مدینے جاتے ہیں اور جتنے بھی آئے ہیں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا سب کو حضور نے بلایا ہے سب کو حضور نے بلایا ہے جسے چاہا در پہ بلا لی ہے جسے چاہا اپنا بنا لی ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے ہیں یہ بڑے نصیب کی بات ہیں اللہ سلامت رکھے ہم نصیب والے ہیں خدا نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے اگر اللہ چاہتا تو مجھے اور آپ کو کوئی جانور بنا دیتا چوپایا بنا دیتا پرندہ بنا دیتا وہ چاہتا تو کوئی بنا دیتا لیکن اس کا احسان اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا اور انسان بنا کر کے عام انسان نہیں بنایا کرم بالائے کرم یہ کہ مجھے اور آپ کو حضور کی امت میں پیدا گیا اور حضور کی امت میں پیدا ہونا یہ چھوٹا شرف نہیں ہے یہ اتنا بڑا شرف ہے اگر اسی انحام کے بدلے میں بندہ پوری زندگی سجدے کرتا رہے نا کہ میں حضور کا امتی ہوں تب بھی رب کے احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا اس کا احسان کہ اس نے مجھے اور آپ کو حضور کی امت میں پیدا گیا اور امت میں تو اور بھی پیدا ہوئے ہیں کرم بالائے کرم یہ کہ مجھے اور آپ کو امام احمد رضا کے عاشقوں میں پیدا ہونا ہے آلہ حضرت کے عاشقوں میں پیدا گیا اور آلہ حضرت والا ہونے کا مطلب ہے جنتی ہونے میں ثابت بھی کر سکتا ہوں اگر بندے کو ضرورت پڑے دلیلیں بھی لگا لیکن دلیلوں کی غیروں کو ضرورت ہوتی ہے اپنوں کو اپنوں کو ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے بندے کے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے جب کوئی اپنے کی بات آئے تو اپنوں کو دلیلوں کی ضرورت نہیں بس یہ کرم ہے اس نے کہا کہ اس نے مجھے اور آپ کو آلہ حضرت کا چاہنے والا ہے آج آپ دنیا چیک کر لیں اب بھلے ہی کوئی آلہ حضرت سے الگ ہو کر کے جلوس نکال لیں لیکن سب سے پہلے جلوس نکالنے والے انڈیا میں آلہ حضرت والے ہیں سب سے پہلے انڈیا میں حضور کا جلوس نکالنے والے آلہ حضرت والے والے آج بھلے ہی دکان چمک گئی ہو تو آلہ حضرت سے الگ ہو بیٹھے ہو لیکن یاد رکھئے آج بھی آلہ حضرت کی ضرورت ہے کل بھی آلہ حضرت کی ضرورت کل بھی آلہ حضرت کی ضرورت پڑے گی ایک بندہ کبھی لگا قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا میں نے کہا بے وقوف ہے قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا تا نہیں میں نے کہا یہ کیا کہ ماکمتہ تقولو فی حق کے حاضر رجل ان کے بارے میں کیا کہتا تھا اگر یہ مسلک نہیں تو اور کیا جو ادھر ادھر والا ہوگا وہ کہے گا میں تو جانتا ہی نہیں یہ کوہ مگر جو بریلی والا ہوگا وہ حضور کو دیکھ کے کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو ان کی شام تو یہ ہے لمیاتی نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تو رے سرسو اے تجھ کو شہد و سراجانا ان کے بارے میں پوچھتے ہو فرشت ہو ان کی شام تو یہ ہے سب سے آلہ وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ جیسے ہے اس اچھے سے اچھا سمجھ یہ جیسے اللہ اکبر آلہ حضرت کا چاہنے والا ہوگا تو جھوٹ کے کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو ارے کے تو وہ ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الْحَمْدِ مِ دُنیا سے مسلمانے گا بہتر بھی نعرے انسانہ اشک محبت اشک محبت اشک محبت اشک محبت اشک محبت سرکارِ آلہ حضران جشنے ہی دے ملا دن نبی جشنے ہی دے ملا دن نبی نعرے ایک تکبیر ناریل سالہ ماشاءاللہ بہت 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 ذرا کہہ دو سبحان اللہ اللہ برکتیتہ فرمائیں ذرا سنیں ہم عالی حضرت والے اور عالی حضرت نے کیا کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی گا یہ آگ کونسی ہے یہ وہ آگ ہے جو جلوس نکالنے کے لئے مجبور کرتی ہے یہ وہ آگ ہے جس کی وجہ سے چھنڈے لگائے جاتے ہیں یہ وہ آگ ہے جس کی وجہ سے یہ پھول سجائے جاتے ہیں کیسے کیسے لوگیں آپ سمجھ بھی نہیں آتا کسی ناشف علی تھانوی سے کہا تھا کہ جب آپ حضور کی شان بیان کر دیں کہنے لگے شان بیان کرنے کے لئے روایات یاد ہونی چاہئے مجھے کوئی روایت یاد نہیں ہے میں کہتا ہوں وہ تیرا مجددے جسے کوئی روایت یاد نہیں اور یہ میرا مجدد ہے جو کہتا ہے لیکن لزان ختم سخن اس پہ کر دیا حالق کا بندہ خلق کا آقا یہ ہمارا مجدد ہے زندہ آباد زندہ آباد تمہارے مولوی کو روایت یاد نہیں میرے قوم کے بچے کو اٹھا اور پوچھ ہی چھوٹے سے بچے سے جو اتنی رات کو حسنوں کی میں فلم میں آکے بیٹھا ہے اور یار کسے نہیں سمجھیں گے ہم جس عمر میں بچوں کو اس وقت بستر پہ ہونا تھا اور یہ آج اتنی رات کو آ کر کے بیٹھے ہیں یقیناً ماں نے سکھایا ہے بیٹے جینا ہے تو حضور کے لئے یہ مرنا ہے تو حضور کے لئے یہ ہماری قوم کے بچے اور یہ عام بچے نہیں ان بچوں کے کاندھے پہ اسلام کا مستقبل ہے اسلام کا مستقبل ہے آنے والے طور کے ان میں سے کوئی مسجد کا صدر بنے گا کوئی مزار کی کمیٹی کا صدر ہوگا کوئی مدرسے کی کمیٹی کا صدر ہوگا کوئی جلسے کی کمیٹی کا صدر ہوگا کوئی جلوس کی کمیٹی کا صدر ہوگا اور لوگوں بچوں کو حضور کے جلسوں میں لائے کرو لائے کرو بچوں کو حضور کے جلسے میں اس لئے مہتی سے دیل بھی فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حضور کا عشق سکھاؤ پوچھا حضور کیسے فرماتے ہیں اپنے بچوں کو حضور کی ناتیں سنایے کرو حضور کی صیرت بتایا کرو اس سے حضور کا عشق بڑھتا ہے اللہ سلامت رکھے ان بچوں کے ماباب کو جنہوں نے تربیت ہی اس لیے دیئے کہ ہمارا سب کچھ ہمارے حضور ہے ہمارا سب کچھ ہمارے حضور ہے اللہ سلامت رکھے بھائی گرمی برداشت کر لو یہ تھوڑی دیر کی گرمی ہے انشاءاللہ قیامت کی گرمی سے یہی گرمی بچائے جائے یہی گرمی قیامت کی گرمی سے بچائے گی حضور کہیں کہ کہاں ہے وہ دیوانے جب دنیا سو رہی تھی دن میں جلوس نکالا تھا رات کو جلسہ سجا کی رہ گئے محشر میں آکے بولے ہم سے حسین آزم جنت میں آؤ لوگوں نانا بلا رہے ہیں اگر وہ کہہ دیں حضور نے بلایا گئے پھر تو بیڑے ہی پار ہوئے جائے گا پھر تو کام ہی بن جائے گا اللہ وقت پر نصیب والے ہیں جنہوں نے اشنی کا جلوس نکالا وہ کم نصیب ہیں جو بستر پہ پڑی رہ گئے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کائنات میں جس کا پتلہ سب سے پہلے تیار کیا گیا انہیں حضرت آدم کہتے ہیں اور جس پتلے کو عزت دی گئی جس کی وجہ سے اسے محمد الرسول اللہ بے شک بے شک بے شک حضرت آدم کو پیدا کیا گیا تو روح کو حکمویا جاؤ روح میں آدم کے جسم میں جاؤ تو روح اندر گئی دھونکے آگئی کہنے لگی اندر مالک دل ہی نہیں لگا اندھیرہ تھا دل نہیں لگا رب نے محبوب کا نور اٹھایا حضرت آدم کے جسم میں رکھا فرمایا اب جا اب جب روح جاتی ہے تو نکلنے کا نام ہی نہیں لے اس لیے کہ اب وہ تھا اس کے اندر جس کی وجہ سے آدم بنے ہیں روح اندر گئی اب غور کریں جب پشت میں حضرت آدم کی نور تھا پشت میں تو پھر فرشت ہاتھ بان کے پیچھے پیچھے کھڑے رہتے تھے حضرت آدم کی پیچھے پیچھے پھر وہ نور منتقل کر کے رب نے حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا فرشتے جو پیچھے تھے وہ آگے آگے ایک دن آدم کہنے لگے یا اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی کچھ دن فرشتے میرے پیچھے تھے اب آگے ہیں یہ کیا معاملہ ہے رب نے فرمایا آدم کمال تیرا نہیں ہے کمال میرے محبوب کے نور کا جب تک پشت میں نور رہا فرشتے اس کی تعظیم میں پیچھے کھڑے رکھے جب پیشانی میں آگیا تو آگے کھڑے ہونے لگ گئے اب اگر کوئی یہ کہے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا شرک ہے اب مناظرہ نہیں کرنا ہے اب تماشہ لگانا کہنا یہ شرک و بدعت نہیں اللہ کے فرشتوں کی سنت ہے حضور کے لیے ہاں تو جب پیشانی میں رکھا اللہ اکبر تو آدم کا نور آدم کی پیشانی میں حضور کا نور آیا تو فرشتے آگے آگے اگر میں اس پہ بات کرنے لگوں کہ کھڑا ہونا کہاں سے ثابت ہے بات لمبی ہوگی بس میں آج چاہتا ہوں حضور کی ولادت کی کچھ گھڑیوں کی باتیں کرنی جائیں تیار ہے نا اب ذرا سنیں حضرت آدم کی پیشت میں حضور کا نور آیا اور یہ سلسلہ بس سلسلہ حضرت عبداللہ تک آیا لوگ یہ کہتے ہیں کچھ ماذا اللہ نبی کے ماں باپ جہنمی تھے بولو ماذا اللہ بہت غور سے سننا نتیجہ بعد میں نکلے گا کیا کہتے ہیں ماذا اللہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں اور میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نور کو جن رحموں میں رکھا وہ رحم بھی پاپ جن پشتوں میں رکھا وہ پشتے بھی پاپ یہ کس نے کہا یہ مصطفیٰ نے اور ایک روایت میں آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میرے سلسلے کے میری پشتوں کے ساتھ نام یاد کر کے آئے گا میں ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں دعفل کر دالوں کہاں سارے بولیں کہاں داخلہ ملے گا کتنے ناموں سے زور سے سمجھ رہے ہیں نا اردو آپ لوگ کتنے ناموں سے سات ناموں سے بتا جن کے ناموں میں اتنی برکت ہے ان کی ذات میں کتنی برکت ہوگی ذات میں کتنی برکت ہوگی آؤ اب پریلی والوں سے حضور کا ملاد سنو اب احمد رضا کے نوکر ملاد پڑھنے لگے ہیں ملاد سننے لگے ہیں لوگ کہتے ہیں دلیل کہاں ہے ملاد کی میں کہتا ہوں آ تجھے دلیل بتاؤں حضور فرماتے ہیں ساتھ نام یاد کر کے جو لائے گا میں ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا میرا جی چاہتا ہے اتنے اچھے لوگ ہوں اتنی سجی محفل ہو تو پھر حضور کا پورا شجرہ ہی پڑھ لیا جائے گا تیار ہے سارے لوگ مگر ایک عادت ہے جب شجرہ ہوتا ہے میرا ہاتھ کا اشارہ ہوتا ہے پھر آپ کو کیا کہنا ہے ایسے نہیں بھئیہ لنگر کھا کے بیٹھے ہوگئے تو کم سے کم اگر نہیں کھایا تو گھر سے اتنا کھا کے آنا چاہیے تھا کہ سبحان اللہ کہنے کی طاقت بنی رہی ذرا کہہ دیں یہ آگے والے جو لوگ بیٹھے ہیں بھائی ذرا چہرہ سائی لے کے بیٹھے ہیں سونا ہے نا تو پیچھے جا کے بیٹھے جائیے آگے والے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر ڈرائیور سو جائے تو پھر گاڑی کتر جانی ہے کہاں جائے گی گاڑی منزل تک جائے گی جائی بٹھپ جائے گی تو ڈرائیور کو سونا میں کبھی گاڑی پر سونے لگتا ہوں نا تو میرا ڈرائیور کہتا ہے حضرت جی سونا تو پیچھے چلے جائیے کہا کیوں کہ آپ کو دیکھ کے مجھے بھی نیند آنے لگے گی تو بھائی ایسا نہ کریں اگر آپ کو سونا پیچھے چلے جائیے اگر آپ سوئے تو مجھے بھی نیند آنے لگے گی سوئیں گے تو نہیں آگے والوں کی زیادہ ذمہ داری ہے آگے والے کہہ دیں سبحان اللہ اب ذرا سارے کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ میں جب حضور کا شجرہ بیان کرونا تو ڈنڈی کوئی نہیں مارے گا سب کو سچائی کے ساتھ کیا کہنا ہے بھائی بولنا پڑے گا جب ادھر بھی جذبہ ہو ادھر بھی جذبہ ہو نا تو پھر چلتی ہے گاڑی مدینے کی طرف سارے کہتے ذرا سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش سبحان اللہ پھر نہیں بولے دیکھو یہ چچا کیوں نہیں بول رہے ہلا کے دیکھو جو نہیں بول رہا زندہ ہے کہ مردائے حضور کا نام تو وہ ہے کہ اس پہ پتھر بھی بولنے لگ جاتے ہم زندہ ہو کے نہیں بول رہے یہ ہو سکتا ہے آج جلوس میں نعرے لگا کے گلہ بیٹھ گیا ہو ہیں آپ نے ایک دن نعرے لگائے مجھے تو مہینے ہو گئے تقریر کرتے کرتے مہینے بیٹھ گئے لیکن شکر ہے کمال میرا نہیں کمال ان کے ذکر کا ہے روز تقریر کرتا ہوں صبح جب ہوتی ہے تو نہیں سویرہ لگتا ہے تو ذرا کہہ دے سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائی چھوڑو یار آپ شجرہ نہیں سنی سکتے یہ بیچ والے بندے پتہ نہیں کیوں نہیں بولنے بھئی تمہیں دیکھ کے میرا مونڈ خراب ہونے لگتا ہے پھر جب میں تقریر کی رویش پہ آ جاؤں گا تو پھر تم سے بولوانے کی ضرورت نہیں ہے بندہ اکیلہ ہی کافی ہے ابھی کچھ آپ کو ذرا انجن گرم کرنا پڑھنا پڑھنا ذرا بولیں سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائیل میلائیل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمکنے کنام لمکنے کنام کے بیٹے نو نو کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلات زلات کے بیٹے شالق شالق کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے شارو سارو کے بیٹے ناخر ناخر کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراکیم خلیل اللہ ابراکیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زبیہ اللہ اسماعیل زبیہ اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے وام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے سابیس ثابت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے رہیسہ رئیسہ کے بیٹے علیہ السا کے بیٹے عود اہود کے بیٹے حوہ حوہ کے بیٹے ادنا نظران کے بیٹے محید محید کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے علیاس علیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خدیمہ خدیمہ کے بیٹے کلانہ کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فارفہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوی لوی کے بیٹے کاب کاب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قسائی خسائی کے بیٹے عبد المناب کے بیٹے حاشم ہیں حاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ جشنہ ایدے ملاد النبی سرکار کی آمان رحمت کی آمان برکت کی آمان نعرے تکبیر نعرے رسالہ اللہ ہوا اکبر اب ذرا توجہ کرنا پیارے میرے حضور کا نور آیا گے میرے حضور کا نور آیا حضرت عبداللہ کے پشت میں حضرت عبداللہ کا نکاہ سیدہ آمینہ سے ہو رہا گے خیانہ ہی آتی تری سبان پہ فالج کو نہیں پڑ جاتا جب تو نبی کی ماں کو جہنمی کہتا گے تجھے بتا گے کتنی شان والی ہے آمینہ تجھے بتا گے کتنی عظمتوں والی ہے آمینہ مجھے بتا تو شکی حضور میراج پہ جا رہے گئے عرش نے کہا تھا یارب محبوب کے تلو کا بھوسہ دلاتے میری بھی میراج ہو جائے گی فرشتوں نے کہا تھا یارب ان کے پیچھے کھڑے گھونے کی اجازت دے دے ہماری بھی میراج ہو جائے گی مسجد اقصہ میں گئے گئے تو نبیوں نے کہا تھا ان کے پیچھے کھڑے گھونے کا موقع دے دے ہمیں بھی مقتدی ہونے کا شرف مل جائے گا اور جس کے پیچے کڑے ہونے کی سمانہ حضرتیں کرتا رہا جس کی گود میں وہ نبی آیا ہوگا وہ ماں کتنی عظمتوں والی رہی ہوگا مرحبا مرحبا یا علی یا غوط یا خواجہ زندہ آباد توجہ ہے ذرا بول دیں سبحان اللہ اور آج ایسے سن کے دکھا دو کہ بابیت کا کنیجہ پھٹ جائے اگر یہ نبی کے ذکر سے اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر نبی کی ذات سے کتنا پیار کرتے ہیں بتانے لگاؤں ملاد کیا اللہ اکبر ان کو جہنمی نہ کہے تجھے کیا پتا قسم خدا کی حضور آئے نہیں باتیں پہلے ہونے لگ گئی باتیں پہلے ہونے لگی اور کب اللہ اکبر جانتے ہو حضرت عبداللہ کہاں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے حضرت عبداللہ تاجب جوان ہماری قوم کے جوان کو کرکیٹر کا پورا ریکارڈ معلوم ہے فلم انڈسٹری کا پورا ریکارڈ معلوم ہے اگر نہیں پتا تو حضور کا نہیں پتا ہے ذرا تم بھی جوان میں غور کرو حضور کے والد عبداللہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے یاد رکھیں گے نا کہاں پیدا ہوئے اور نبی کی امی مدینہ شریف میں پیدا ہوئی آلہ ذات کہتے ہیں تیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑا آئی حضور کا مدینہ شریف سے بڑا گہرا تعلق اتنا گہرا تعلق میرے حضور کا ننہیال بھی مدینہ شریف ہے حضرت عبداللہ یعنی حضور کے والد کا ننہیال بھی مدینہ شریف ہے اور حضور کے دادہ کانہ ننہیال بھی مدینہ شریف ہے بڑا گہرا تعلق ہے حضور کا مدینہ شریف سے حضرت عامینہ مدینہ میں پیدا ہوئی ایک خاتون تھی جو اس وقت تمہیں ہاتھ دیکھ کے بتا دیتی تھی اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے پوری تاریخ بیان نہیں کرنی ہے بڑی تحضی سے مجھے آگے بڑا نا ہے ہاتھ دیکھ کے بتا دیتی نصیب میں کیا لکھا گئے نام اس کا سعودہ بنت زہرہ تھا جب وہ جاتی کسی بستی سے تو عورتیں بچے جوان بھول اکٹھے ہو جاتے ہاتھ دیکھ کے کہتے سعودہ بتا میرے ہاتھ میں کیا گئے وہ لکیر دیکھ کے بتاتی تیرے نصیب میں یہ گئے تیرے نصیب میں یہ گئے ایک دن مدینہ شریف سعودہ بنت زہرہ آئی اعلان ہوا لوگو سعودہ بنت زہرہ آ رہی گئے جسے اپنا نصیب دیکھانا ہو وہ سعودہ کو ہاتھ دکھا دے عورتیں بچے جمع ہو گئے سب آ کر کے لائن میں لگ گئے وہ ہاتھ دیکھ کے بتاتی تیرے نصیب میں یہ گئے نتیجہ یہ ہوا سب کا ہاتھ دیکھا ایک کونے میں چھ سال کی عمر میں حضرتِ آمینہ مسکرہ رہی تھی کھڑے ہو کر کے دیکھ رہی تھی کسی نے کہا تھا آمینہ تو بھی اپنا ہاتھ دکھا کے تو دیکھ دیکھیں تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے حضرتِ آمینہ آئی چھ سال کی عمر حضرتِ آمینہ کی ہے سعودہ بنت زہرہ کے آگے اپنا ہاتھ کر کے کہا بتاؤ میرے نصیب میں کیا لکھا ہے سعودہ بنت زہرہ نے نبی کی امی کا ہاتھ دیکھا ماتے پہ پسینہ آیا کبھی ہتیلی دیکھ رکھی گئے کبھی ماتھا دیکھ رکھی گئے سب نے کہا سعودہ بتا تو سہی اس کے نصیب میں کیا لکھا گئے تو چھے سال کے عمر نبی کی امی کی تھی اس وقت سعودہ نے کہا تھا حاضی نظیرہ اولتن نظیرہ یا تو یہ نبی بنے گی یا اس کی گود میں نبیوں کا امی نعرے تبی نعرے رسالت سرکار کی آمد مکہ کی آمد مدنی کی آمد جشنے ہی تے ملاد النبی شرم نہیں آتی آج بندہ کہتا شرکے جی جلوس نکالنا جائز نہیں ہے حضور کی ولادت مانا منانا فتوہ لگانا سب سے پہلے سعودہ بنت زہرہ پہ جس نے آنے سے پہلے بتا دیا نبیوں کا امام آنے والا انصاف کے ساتھ بتائیے اگر آنے سے پہلے بات ہو سکتی ہے تو آنے کے بعد بات کیوں نہیں ہو سکتی ہے بتاؤنا ہمیں بھی اچھا ایک بات ہم بتائیں اگر ہم بریلی شریف کا تذکرہ کریں تو لوگ کہتے ہیں آلہ حضرت تو عاشق تھے صاحب انہوں نے عشق میں لکھا ہے اگر بات تو اس کی کروں جسے خود اس وقت تک پتا نہ تھا یہ بیٹا ہے کون جسے دنیا سیدہ آمینہ کہتی ہے ہم بریلی کی بات کریں تو آلہ حضرت نے عشق میں لکھ دیا ہوگا نبی کی امی ان کی تو بات مانی جائے گی آلہ حضرت کی نہیں مانتے مت مانو میری نہیں مان رہے مت مانو لیکن نبی کی امی کی تو سب مانیں گے ماننی بھی چاہیے نبی کی امی کہتی ہے اللہ حضرت پر کہتی میرا لکھا عدرت عبداللہ سے جب ہوا اور ابھی دو مہینے کا عرصہ گزرا تھا توجہ ہے سارے لوگوں کی دو مہینے کا عرصہ گزرا حضور کے بارے میں فرماتی ہوں ان کا نور میرے شکم میں آیا میرے نکاب کو چھے مہینے کا عرصہ گزرا حضور کا نور آئے ہوئے دو مہینے کا عرصہ گزرا کہتی میرے سارتاج میرے شوہر مجھ سے کہنے لگے آمینہ پردیس جانا ہے کیوں کہنے لگی آمینہ اب تک اکیلے تھے پھر دو ہوئے اب دین ہونے والے ہیں بچہ آئے گا اس کی خواہشیں ہیں ضرورتیں ہیں جی چاہتا گیا اب میں پردیس جاؤں بیٹے کے لیے کچھ کما کے لاؤں سیدہ کی آنکھ میں آس ہوا گئے ہاں فرما بردار بی بی تھی دیکھا بھی نبی ہے آپ پردیس جانے کی بات کرتے ہیں کہنے لگے بس کچھ دن کی بات ہے واپس آؤں گا ترے ہاتھ کی پکی روٹی کھاؤں گا تیرے ساتھ بیٹھ کے پیار کی باتیں بھی کروں گا اب اجازت دے سیدہ نے اجازتی حضرت عبداللہ چلے گئے سب جانتے ہیں اسی سفر میں حضرت عبداللہ کا انتقال اسی سفر میں حضور کے والد کا انتقال ہوا ابھی حضور ماں کے شکم میں آئے دو مہینے کا عرصہ ہوا ہے سیدہ آمین 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 اس دن کا انتظار کرنے لگی جز دن عبداللہ کو آنا تھا فرماتی وہ دن بھی آ گئے جب عبداللہ کو واپس آنا تھا کہتی میں نے گھر کی صفائی کی میں نے کھانا تیار کیا میرے عبداللہ کو آ جانا ہے کہہ کے گئے تھے تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھانی ہے اس وقت فون کا بھی دور ہونا تھا اللہ اکبر جو فوراں پتا چل جاتا وہ دن بھی آ گیا جس دن حضرت عبداللہ کو آنا تھا سیدہ نے پورے گھر کی صفائی کی گئے کھانا تیار کی آ گئے کہتے ہیں ابباجی جائیے نظرہ باہر دیکھئے میرے عبداللہ کتنی دیر میں آنے والے ہیں حضرت عبدالمطلیب گھر سے نکلے حرم شریف میں گئے تواف مصروف تھے اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا آکے کہتا عبدالمطلیب کہا جی اگر خدا کسی کو نعمت دے تو کیا کرنا چاہیے کہا رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر نعمت لے لے تو کیا کرنا چاہیے کہا پھر صبر کرنا چاہیے کہنے لگے پھر صبر کا دامن نہ چھوڑنا کہا کیا ہوا کہا جس کو تم سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اب وہ عبداللہ واپس نہیں آئیں گے اتنا سننا تھا حضرت عبدالمطلیب کی کمر پوٹ گئی آپ نے کمر پہ ہاتھ رکھا زمین پہ بیٹھ گئے کہا کیا کہہ رہے ہو کہاں اسی سفر میں عبداللہ کا انتقال ہو چکا گئے طبیعت خراب ہوئی انتقال ہوا اب وہ واپس نہیں آنے ہیں اللہ کو اکبر پوچھو اس باپ سے جس نے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہو کتنا مشکل ہوتا ہے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھنا اور یہ کوئی عام خبر نہ تھی کتنی بڑی خبر تھی اوہ یار باپ بیٹے کا جنازہ دیکھ لے تسلی ہو جاتی گئے ہاتھ سے دفن کر دے تب بھی تسلی ہو جاتی گئے لیکن عبداللہ کا وہ جنازہ گئے جس جنازے میں باپ بھی شامل لگی گئے اپنی بیوی بھی شامل لگی ہے سگے بھائی بھی جنازے میں شامل لگی گئے کتنی مشکل کھڑی تھی عبدالمطلیب کے لیے اللہ وقت پر خود کو سنبھالا نگی جاتا گئے اب خیال آیا عبدالمطلیب تیرے پاس تو گیارہ بیٹے ہیں انہیں دیکھ کے تسلی حاصل کر لے گا لیکن میری آمینہ کا تو ایک ہی سہارہ تھا وہ کس کے سہارے جیے گی اس خیال نے توڑ ڈالا عبدالمطلیب کو گھر کی طرف جا رہے گئے ایسا لگتا تھا جیسے زمین آ کے پڑھنے نگی دے رکھی ہے ہمت کر کے دروازے تک آئے ابھی دروازے پہ آہٹ ہوئی ہے سیدہ دوڑ کے آکے کہتی ہے اببہ بتاؤ نہ میرے عبداللہ کا پتہ چلا کے نگی عبدالمطلیب کی آنکھ ہمیں آنسو ہے آمینہ سے کہیں تو کیسے کہیں کیسے بتائیں کہ عبداللہ نگی آئیں گے اللہ اکبر سیدہ کہتی ہے اببہ بولتے کیوں نگی ہو کیا پتہ چلا میرے عبداللہ کا کب تک آئیں گے حضرت عبدالمطلیب کی چیخ نکلی فرماتے ہیں اے آمینہ اب کسی کا انتظار نہ کرنا اب کوئی تیرے ساتھ کھانا کھانے لگی آئے گا کہ کہنا کیا چاہتے ہو کہ جس عبدالمطلیب کا تم انتظار کر رہی ہو اب وہ عبداللہ واپس لگی آنے ہے ان کا انتقال ہو چکا گئے اتنا سننا تھا نبی کی ماں کی چیخ نکل جاتی ہے ایسا لگتا تھا جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین پھٹ گئی ہو بجلیاں گر گئی ہو اللہ اکبر آپ زمین پہ بیٹھ جاتی ہیں اپنے شکم پہ ہاتھ رکھا آسمان کی طرف دیکھا کہتی ہیں یا اللہ میرے پیٹے نے تو ابھی باپ کا چہرہ تک بھی نگی دیکھا تھا آنے سے پہلے باپ کا سہارا لے لیا آواز آتی گئے آمینہ سننا بغا ہم نے اسے بے سہارا نہیں بنایا گئے بلکہ ہم نے اس کو سارے زمانے کا سہارا بنایا توجہ ہے آواز آئی یہ بے سہارا نہیں ہم نے اسے سارے زمانے کا سہارا بنایا اللہ وہ اکبر شوہر کی جدائی تھی اور یار گھر جانا بیٹیوں کو سمجھانا سمجھانا اپنی بیٹیوں کو جا کر کے کہ خدا کے واسطے جب پردیس جائیں نکاح کر کے دوسرے کے گھر میں جائیں تو اپنے شوہر کے خلاف کبھی جملہ نہ بولو ہم یہ عورتیں نہیں جانتے شوہر چیز کیا ہے اگر شوہر انتقال کر جائے تو بھری دنیا اجڑ جاتی ہے آج جو کہتی ہیں جا تو پلٹ کے واپس نہ آئے اللہ کی بندی زبان کو تعلی لگا تجھے پتہ نہیں ہے یہ تیری شوہر تیرا شوہر صرف کمائی کا ذریعہ نہیں بلکہ تیری کائنات ہے تیرا شوہر ہاں جاؤ جا کر گھروں میں چیک کرو خدا نے جن کو چھے چھے بیٹے دیئے ہیں اور بڑاپے کی عمر ماں کی آگئی ہے اگر چھے بیٹے بھی ہیں بہوے بھی ہیں اور سر پہ شوہر کا سایاہ ہے تو دس بہوے بھی ہیں تو یہی پوچھتی ہیں امہ کیا بنے گا شوہر اگر سر پہ ہے تو بڑاپے میں بھی ماں کی حکومت چلتی ہے اگر شوہر جوانی میں چلا جائے وہ ماں جس کی مرضی سے پورے گھر کا نظام چلتا تھا شوہر کے انتقال کے بعد کوئی اس سے یہ بھی نہیں پوچھتا تو کھانا کھائے گی کے نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تجھے بھوک لگی ہے کے نہیں آج کسے بدعا دے رہی ہے تجھے نہیں پتا اگر یہ چلا گیا تو کوئی تجھے پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا یہ تیرے کپڑوں کی رنگت تیرے شوہر کے دم سے ہے تیری چوڑیوں کی کھانا شوہر کے دم سے ہے تیرے دپٹے کی سرخی شوہر کے دم سے ہے اگر شوہر نہیں تو دپٹے کی سرخی چلی جائے گی ہاتھوں کی چھوڑیاں اتر جائیں گی تیرے چہرے کی رنگت لجائے گی کوئی تجھے عزت دینے والا نصیب نہیں ہوگا کوئی تجھے تو وقت کی عزت سے روڈی دینے والا نصیب نہیں ہوگا آج شوہر زندہ گئے تو اس کی عزت کیا کرو اس کی قدر کیا کرو تمہاری دکھوں میں ساتھ آنے والا تمہارا شوہر ہے مسیبتوں میں تمہاری فریاض سننے والا تمہارا شوہر ہے تمہارے دردوں کو پرتاش کرنے والا تمہارا شوہر ہے جاؤ کبھی جا کے روڈوں پہ ان شوہروں کو دیکھو میں نے بارش پڑھتے ہوئے لوگوں کو بھیک کے کام کرتے ہوئے دیکھا گے میں حیرت میں تھا میں سوچنے لگا یا اللہ اگر اس کی بیوی کو پتا چل جائے کہ کتنی محنت سے کما کے لایا گے تو کبھی اس کی کمائی پہ انگلی نہیں اٹھائے گی کبھی حض سے زیادہ سوال لگی کرے گی اور یار بتاؤ جا کے بیٹیوں کو کہ شوہر وہ ہوتا گے خود تو چلتا رہتا گے لیکن بیوی کے اوپر آنچ رہی آنے دیتا گے خود پکلتا رہتا گے لیکن بیوی پہ مصیبت رہی آنے دیتا بیٹیوں سے کہہ دینا اے بیٹیوں پر دوچ جاؤ تو شوہروں کی عزت کرنا اس لیے کہ جب شوہر راضی ہوتا گے تب ہی پیدا کرنے والا خدا بھی راضی ہوا کرتا ضروری ہے یہ اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ اور ان سے کہو کہ شوہر کی عزت کریں شوہر کی عزت کریں قدر کریں شوہر کی تمہیں نہیں پتا شوہر کیا ہے ہاں سید آمینہ سے پوچھو حضرت عبداللہ کے وصال کے بعد نبی کی امی دن کو بھی روتی ہیں رات کو بھی روتی ہیں صبح بھی روتی ہیں شام بھی روتی ہیں پورا دن رونے میں گزر جاتا ہے عبد المطلب سے رونا نہ دیکھا دیا کعبے میں آگئے غلاف پکڑا کعبے کا کہنے لگے کعبے والے میں میں تجھ سے یہ نہیں کہتا میرا بیٹا لوٹا دیں میں یہ نہیں کہتا کہ میرے گیارہ بیٹے ہیں ایک اور بیٹا چاہیے یا اللہ میرے تو گیارہ بیٹے ہیں انہیں دیکھ کہ میں سکون حاصل کر لوں گا لیکن آمینہ کو ایسا پچھا دے جو میری آمینہ کے دل کا سکون بن جائے آواز آئی عبد المطلب پریشان نہ ہو تو نے آمینہ کا سکون مانگا ہے ہم نے تو اس لادلے کو کائنات کا سکون بنانے کا فیصلہ کیا ہم نے اسے زمانے کا سکون بنانے کا فیصلہ کیا اللہ اکبر واپس آجے اب ذرا سنیں حضور کی شاہ نبی کی امی کہتی ہیں جیسی تیسرا مہینہ لگا میری آنکھ لگی خواب میں میں نے دیکھا کوئی نورانی چہرے والا آیا ہے اور میں نے اس سے پوچھا کون ہے آنے والے نے کہا مجھے آدم کہتے ہیں اب سنیں جو شرک و بیدت کہتے ہیں حضور کی محفل کو اور سنیوں مقدر کے دھنیوں حضور نصیب میں آئے قسمت کے دھنی ہوگا یاہر جو حضور کی امت میں پیدا ہوئے ہو آدم حضرت آدم کہتے ہیں نبیوں کے امام کی سارے بہلیں نبیوں کے امام کی ماں بننے والیں فرماتی جیسی یہ خواب آیا میرے دکھ دور ہو گئے پریشانیاں مٹ گئیں ایسا تھا جیسے سکون آیا فرماتی میں باہر بیٹھی تھی سہن میں میرے ماتے پر اچانا کایا پسینہ کہتی میں نے یوں پسینہ صاف کی آنا تو میرے ہاتھ سے خوشبو آنے لگ گئے ہاتھ سے خوشبو آنے لگ گئیں فرماتی دستور تھا رب کا جب کسی کی بیوی شہر انتقال کر جائے تو بیوی کو ایک سال تک پورا غم کرنا تھا غم کا دستور یہ تھا کہ خوشبو نہیں لگانا اتنے نہیں لگانا کہا جب میں نے خوشبو سونگی نام میں ڈر گئی یا اللہ مکہ کی عورتیں ویسے ہی حسد کرتی تھی کہ عبداللہ نے اس سے نکاح کیوں کیا ہم سے کیوں نہیں کیا اب اگر یہ خوشبو سونگے گی تو مجھے بدنام کریں گا یہ سوچ کہ آپ جلدی اٹھیں اور آپ نے اپنے دپٹے سے ہاتھ سافھ کرا فرماتی وہ پسینہ دپٹے کو لگا تو دپٹے سے خوشبو کہ میں نے دپٹے سے خوشبو آ رہی تھی کہنے لگی میں جلدی جلدی گئی میں نے پانی ڈال کے دپٹہ دھویا فرماتی بجائے اس کے کہ دپٹے کی خوشبو جاتی کہتی ہیں جو پانی دپٹے سے نکل کے جا رہا تھا اس پانی سے بھی خوشبو آ رہی تھی فرماتی دن بڑھتے گئے خوشبو بڑھتی گئی خوشبو بڑھتی گئی کہتی ہیں پھر پہلے یہ خوشبو میری چار دیواری کے اندر تھی پھر یہ خوشبو چار دیواری سے پار ہوئی محلے کی عورتوں کی ناکھ تک پہنچ گئی عورتوں میں باتیں ہونے لگی آمینہ کیسی عورت ہے شوہر کا انتقال ہو گیا گئے اور یہ خوشبو لگا رہی ہے اور خوشبو بھی ایسی جو عرب کی مارکیتوں میں نہیں ملا کرتی ہے خوشبو بھی ایسی جب بڑی بڑی رئیسوں کے گھروں میں نہیں مرتی ہے یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہے اس کی خوشبو کا پتا تو کرو مشیت کا نقیب کہہ رہا تھا ایسی خوشبو کہاں سے لاؤ گے یہ تمہارے کار کھانے کی نہیں ہے ہمارے کار کھانے کی خوشبو یہ ہمارے کار کھانے کی خوشبو اعلادت فرماتے ہیں ان کی مہکن دل کے کنچے گلا دیئے گئے جس راغ چل دیئے گئے کوچے بسا دیئے گئے فرماتے ہیں خوشبو نکل کے باہر چلی گئی عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں سے کہا دیکھو آمنہ خوشبو لگا دی ہے لوگوں کو موقع مل گئے آج عبد المطلب کا سامنا کرنے کا اور عبد المطلب کی وہ ذات ہے کہ ابراہ میں بھی طاقت نہ تھی جو عبد المطلب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لے نہیں تھی طاقت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لنے کی ہاں تو مکہ والوں کو موقع مل آنکھ حرم شریف میں تواف کر رہے تھے آکے کہنے لگے عبد المطلب کہا جی ہمارے عرب کا یہ دستور ہے کہ نہیں شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو خوشبو نہیں لگانے کہا ہے نا تو کہنے لگے تمہاری بہو خوشبو کیوں لگاتی ہے اتنا سنانا عبد المطلب کا حیاء سے چہرہ چک گیا آپ کی آنکھوں میں آنسو آواز آئی عبد المطلب پریشان کیوں ہوتا ہے ہم تجھے بھی جانتے ہیں اور اپنی آمینہ کو بھی جانتے ہیں ہم تجھے بھی جانتے ہیں اور آمینہ کو بھی جانتے ہیں پریشان نہ ہو گھر جا آپ گھر آئے اپنی بیوی نبی کی دادی حضرت فاطمہ آپ نے ان سے کہا فاطمہ کا جی میرے سر تاج جا آمینہ سے جا کے کہے کہ بیٹی خوشبو نہ لگایا کرا جیسی حضرت فاطمہ اندر آئیں نبی کی امی عدب کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو گئی اللہ اکبر ایسے کھڑی ہوئیں جیسے کوئی باعدب بیٹی ماں کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے کیا آج ہمارے گھر کی بہو اپنی ساس کے لیے اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے یہ تحصیب ہی تھی ہے ہم نے بیٹیوں کو ہم تو بیٹیوں سے جا کے یہ کہتے ہیں سسرال جا رہی پریشان مت ہونا موبائل پہلے ہی دے دیا ہے پریشانی آئے تو فون کر دے نہ بھائی آ کے سب صحیح کر دے یہ کیا کہ بیٹیوں کو بھیج رہے ہیں وہ کیسے لوگ تھے جو بیٹیوں کو بھیجتے تھے کہتے تھے بیٹی سرخ جوڑے میں جا رہی ہے رشتہ تب ٹوٹے جب سفید جوڑا کفن کا ملکہ آئے یہ ماں باپ تھے آج پوری توب بنا کے رہی جرائے درنامات ہم دیکھ لیں گے کیا خواب دیکھ لے گا بڑے بڑے راجاؤں سے بیٹیاں نہیں پری تو کیا خواب پال لے گا نبی کی امی اٹھ کے کھڑی ہو گئی کیا بات ہے کہنے لیکن بیٹی تمہارے والد میرے سوہر کہہ رہے ہیں خوشبو نہ لگایا کر اتنا سنا چیخ نکلی سیدہ آمینہ کی رونے لگ گئی کہنے لیکن جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو گیا ہے امی جان میں نے کچھ خوشبو نہیں لگائی ہے اتنا سنا نہ واپس آگئی فاطمہ کہنے لگی عبد المطلب جاؤ بہو رونے لگی ہے مجھ سے دیکھا نہ گیا جاؤ جا کے اسے سنبھالو عبد المطلب بھی آئے فاطمہ بھی آئیں حضرت عبد المطلب نے سیدہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی آنسو نہ بہا آنسو پوچھ لے تیرا رونہ نہیں دیکھا جاتا بیٹی بتا رو ہی کس لیے گئے حضرت عامینہ کہتی ہیں اببا جی امی نے مجھ سے کہا ہے خوشبو نہ لگایا کر اببا جان میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے کہا بیٹی یہ میں نہیں کہتا مکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامینہ خوشبو لگایا کرتی ہے اپنے شوہر کا غم نہیں کرتی ہے وہ سیدہ عامینہ نے رو کے کہا تھا اببا جان مجھ سے پوچھو میری تو دنیا اجڑ گئی ہے آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں اپنے شوہر کا غم نہیں مناتی ہوں میرا صبح کو بھی رونا گئے شام کو بھی رونا گئے جب سے میرے سرتاج گئے ہیں مجھے تو چین کی نیند تک نہیں آئی ہے آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں اپنے شوہر کا غم نہیں کرتی کہا بیٹی اگر غم کرتی ہو تو خوشبو کیوں لگایا کرتی ہو کہا اببا میں نے کہا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں کہا اگر خوشبو نہیں لگاتی ہو تو تمہاری بدن سے خوشبو کے جھونکے کیوں آیا کرتے ہیں یہ کدھر سے خوشبو آتی ہے سیدہ عامینہ روئی رو کے کہتی اببا جان ایک راز تھا میرے سینے میں ایک درد تھا میرے سینے میں میں چاہتی تھی کسی سے بھیان نہ کروں لیکن آج آپ نے پوچھا ہے آپ کے در سے بتانا پڑ رہا گئے اببا جی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی گئے کوئی اترہ نہیں لگایا گئے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں بھی خوشبو سے مہک جایا کرتی ہیں نارے تبیر نارے رسالات سرکار کی آمد دلدار کی آمد سرور کی آمد عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ جشنے ہی دے ملاد النبی نارے تبیر نارے رسالات توجہ ہے تھکے تو نہیں ابھی آپ لوگ اگر تھک گئے ہو تو ختم کر لیں اور نہیں تھکے تو ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے سید آمد نے کیا کہا جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے کہتے ہیں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں مہک جایا کرتی ہیں گلیاں مہک جایا کرتی ہیں یہ ملاد نہیں تو اور کیا ہے یہ حضور کا جشن نہیں تو اور کیا ہے کہتے ہیں میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں مہک جاتی ہیں عبدالمتلی مسکرانے لگ گئے کہتے ہیں آج میرا کلیجہ تھنڈا ہو گیا آمینہ لگتا ہے بیٹا شان والا ہے آمینہ کہتی ہیں اببا بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی ہے کہا اور بھی کچھ ہے کہا ہاں کہا کیا بات بیٹی کہ اببا ایک کنکر پڑا تھا میں نے اسے اٹھایا جب ہاتھ میں لیا نا پتھر کے ٹکڑے کو اببا وہ موم کی طرح ملائم ہو گیا تھا موم کی طرح ملائم ہوا میں نے کہا یہ پتھر کو کیا ہو گیا ہے موم کی طرح ملائم ہو گیا گیا کہا میں نے اتنا کہا تھا پتھر کا ٹکڑا بھی بولنے لگ گیا کہا کیا کہا کہا اببا وہ پتھر کہہ رہا تھا ارے آنے تو دے محبوب آ لینے دے ابھی تو چھوٹے چھوٹے موم ہو رہے گئے جب وہ آئیں گے تو بڑے بڑے موم ہو جائے آگے جب وہ آئیں گے تو بڑے بڑے موم ہو جائیں گے کہا اببہ یہ پتھر نے کہا تو عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی اور فرمانے لگے اببہ بتاؤں کہا کہ آپ تو حرم شریف چلے جاتے ہیں اور مہمانوں کے لئے پانی بھی لے جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا گھر میں پانی ختم ہو جاتا ہے امی مجھ سے کہتی ہیں لے آمینہ ڈھولے بھی لے رسی بھی لے کونے سے پانی بھر کے لا اس وقت نلدوں نہیں تھے ہینڈ پم بھی نہیں تھے کئی 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 کونے ہوتے تھے وہاں سے عورتیں پانی بھر کے لاتی تھیں اور پھر عرب کے کونے کتنی گہرائی میں پانی تھیں کہتی ہیں اببہ آپ چلے جاتے ہیں امی مجھے ڈھولے رسی دے کے کہتی ہیں جا پانی بھر کے لا اببہ میں پانی بھرنے جب جایا کرتی ہوں مکہ کی ساری لڑکیاں میرا انتظار کرتی ہیں بیٹی کس لیے کہاں کہتی ہیں آمینا جب تو آ جاتی ہے تو ہمارا بھی کام ہو جایا کرتا ہے ہمارا بھی کام ہو جاتا ہے کہا بیٹی کون سا کام کہتی ہیں اببہ جی آپ جانتے ہو میں عبداللہ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اگر میں جھکوں گی تو میرے شکم میں تکلیف ہوگی میرا سیکنچوں گی تو شکم میں تکلیف ہوگی لیکن جب میں کونے کے کنارے جاتی ہوں جا کے کونے کے اندر چھاکتی ہوں تو پانی خود وخود اچھالا مار کے اوپر آ جایا کرتا ہے اور آ کے کہتا ہے اے ساقی کوسر کی ماں تجھ پہ بھی شلام ہو تیرے بیٹے پر بھی شلام ہو اللہ اکبر کہتی ہیں اببہ جان جب تک میں کنارے پہ کھڑی رہتی ہوں پانی بھی کنارے پہ رکا رہتا ہے مکہ کی ساری عورتیں کنارے سے پانی بھر لیتی ہیں کسی کو ڈولر اسی کی ضرورت نقی پڑتی ہیں پانی کنارے پہ رہتا ہے جب سب بھر لیتی ہیں اس کے بعد میں اپنا برتن بھرتی ہوں اور جب واپس آتی ہوں اببہ عجیب معاملہ ہوتا ہے کہا کیا کہا درخت سجدے میں گر جایا کرتے ہیں بڑے بڑے بودھے بولا کرتے ہیں پتھروں سے آوازیں آیا کرتی ہیں عبد المطلب کہتے ہیں اے بیٹی کیا کہتے ہیں کہا اببہ جی جب وہ بولتے ہیں تو میں سن بھی لیتی ہوں سمجھ بھی لیتی ہوں کہا کیا کہتے ہیں آمینہ کہتے ہیں جب میں آتی ہوں تو پتھر بول کے کہتے ہیں السلام علیکی یا امی رسول اللہ اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو تیرے آنے والے بیٹے احمد پر بھی سلام زندہ بات اللہ ہوا بڑے بڑے یا رسول اللہ اچھا ایک بات رکھ کے بتائیے سلام پڑتے ہیں سارے لوگ یہ ایسا تو نہیں جس کا سلام کے نام پہ پیٹے میں درد ہوتا ہو ہوتا ہو تو بتانا انشاءاللہ آج ہی اس کا میں آپریشن کر کے جاؤں گا نہیں ہوگا ہم سلام پڑے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بریلوی ہے ٹھیک ہے سلام پڑھنا بریلویوں کی بولیں پہچان ہے نشانی یہ علامت ہے چلو تم سلام پڑھو گے کہیں گے وہ بریلوی ملہ آیا تھا وہ بتا کے گیا سلام پڑھنا چلو تمہیں میں نے بتا دیا تم جلسے میں سن کے گئے ہو مگر بتاؤ یہ پتھر انہیں کس نے بتایا تھا سلام پڑھنا ابھی تو نبی آئے بھی نہیں مظاہر ماں کے شکم میں گئے ہیں ابو جہل کو نہیں پتا ابو لغب کو نہیں پتا یہاں تک کہ خود سیدہ امینہ کو بھی نہیں پتا کہ یہ جو آ رہا گے کتنی شان والا گے لیکن پتھروں کو پہلے ہی پتا چل گیا تھا پانی کو پہلے پتا درختوں کو پہلے پتا چریندوں کو پہلے پتا پرندوں کو پہلے پتا ہم سلام پڑھیں کم قبر پجے کہلائیں ہم سلام پڑھیں بریلوی کہلائیں اب بتا ان پتھروں پہ کونسا فتوہ لگائے گا جو آنے سے پہلے سلام پڑھ رہے تھے انہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ نبی کی ماں جا رکھی ہے ان کے شکم میں نبی ہے تو یہ کیا بتائیں گے جن کے عقید کنڈی نادی میں پڑھے گوں اللہ اکبر ان کو کس نے بتایا تھا تو قرآن کہتا تھا وَقَفَابِ اللَّهِ شَغِیطَہ یار کی باتوں کے لئے اس کا خدا قافی ہے بتا چلا سلام احمد رضا نہیں پڑھواتے سلام تو خدا پڑھواتا سمجھ جانا اللہ نے پڑھوایا ہی نہیں لڑو گے تو نہیں اس سے سمجھ لینا پڑھوایا ہی نہیں اللہ اکبر آگے پڑھیں فرماتی ہیں یہ سب کچھ ہوا بات لمبی ہو جائے گی اگر ایک ایک بات بیان کروں ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو میرے پائے طلب کو آسما کے پار جانا ہے ابھی بات تھوڑی آگے پڑھانی ہے اس لیے میں مختصر سے آگے پڑھتا ہوں فرماتی ہیں ہر رات کوئی نہ کوئی آتا رہا اور مجھے مبارک بات دیتا رہا آج ہم نے کہہ دیا سرکار کی آمد زھوڑ سے یار سرکار کی آمد تو کلیجے بھٹے گئے بولے یہ جو دیر نیا شرک چلا اچھا جی آدم نے آکے کہا سرکار کی آمد ابراہیم نے آکے کہا سرکار کی آمد حضرت عیسیٰ نے آکے کہا سرکار کی آمد تو بتا انہیں پہ کون سا فتوہ لگائے گا تو چھوڑ حضرت حوہ پہ کون سا فتوہ حضرت مریم پہ کون سا فتوہ حضرت حاجرہ پہ کون سا فتوہ بتانا کون کون سا فتوے لگائے گا بتا چلا یہ غلط نہیں غلط تو تو ہے غلط تیرا مو ہے جس سے سلام نہیں پڑھوایا گیا جس سے مبارک باتی نہیں دلوائی گئی فرماتی ہر رات کوئی آتا مبارک باتی دیکھ کے جاتا فرماتی حضور آئے نا میرے رنگ بھی بدل گئے کہتے ہیں پھر وہ رات بھی آگئی جو رات ہوں گئی ہے گزری ہے نا رات باروی شب ولادت کی رات کہتے ہیں سہری کا وقت تھا صبح صادق کا سویرہ تھا سفیدی تھی کہتے ہیں فشق الجدار اچانک میرے گھر کی دیوار بھٹی فدخلا سلاسوں میں صبح میرے گھر میں تین عورتیں آگئیں تین عورتیں میں نے ان سے پوچھا کون ایک کہنے لگی میں ہوا دوسری نے کہا میں مریم تیسری نے کہا حاجرہ کیوں آئی ہو مبارک بات دینے آئے مبارک بات دینے آئے گا سید آمینہ کہتی نا اس دن میرے گھر میں چراز میں تیلے بھی نہیں تھا اندھیرہ تھا میرے گھر میں کہتی آج مجھے اپنے عبداللہ کی یاد آئی اور میں یہ سوچ کے روئی کاش عبداللہ ہوتے میرے گھر میں اندھیرہ نہ ہوتا آج عبداللہ ہوتے تو پڑوس کی کچھ عورتیں میرے پاس ہوتی جو ولادت میں میری حمد افضائی کرتی میرے دکھ کو سمجھتی میرا درد جانتی فرماتی یہ سوچ کہنا پانسو کا پہلے ہی قطرہ میری آنکھ سے لکھلا وہ فرماتی کہ میرے رخصار پہ آیا کہتی آنا تھا آنسو کے قطرے کا میرے گھر میں سفید چاندی کی طرح روشنی پھیل جاتی ہے یہ کہتا نبی میری طرح فرماتی جب سفیدی کی روشنی دیکھی نا میں نے کہا چرات کی تو یہ روشنی نہیں ہوتی مڑ کے پیچھے دیکھا نا تو یہ خسین خوبصورت خاتون کھڑی تھی اللہ وقت پر میں نے مڑ کے دیکھا تو کون اس نے کہا آمینہ میں جنتی ہوروں کی سردار ہوں کہا کیوں آئی ہو کہا تجھے یہ خیال آیا نا کہا آج کوئی عورت میری دایا نہیں کہتی خدا نے مجھے تیری دایا بنا کے دے جا گئے خدا نے مجھے دایا بنا کے بھیجا گئے اللہ وقت پر سیدہ آمینہ کہتی ہیں اس کے بعد کیا تھا میرے گھر کے اندر پرندے آ گئے ان کی چونچوں میں موتی تھے انہوں نے موتی میرے بستر کے چاروں طرف ڈال دیئے کیوں ڈالے گئے حضور آنے والے ہیں گھر میں روشنی کیوں آئی حضور آنے والے ہیں اللہ وقت پر فرماتی ہیں پھر میری بارگاہ میں ایک پیالہ پیش کیا گیا اس میں شربت تھا میں نے پیا کہتی ہیں اس کے پینے کی دیر تھی فخراجہ منی نور میرے جسم سے نور ظاہر ہو جائے اب سنیں یہ تو تھی نبی کی امی کا معاملہ فرماتی ہیں جب ولادت کرا آتا ہے تو ستارے اتنے نیچے آ گئے میرے گھر کے کہ میں خود ڈرنے لگی کہیں میرے اوپر گرنا جائیں یہ کون کہہ رہا ہے اللہ حضرت کہہ رہے ہیں نہیں نبی کی امی کہتی ہیں اس ستارے اتنے نیچے آ گئے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں میرے اوپر گرنا جائیں کیوں آئے اتنے نیچے ستارے رب سے پوچھو یا اللہ یہ تو اوپر بھی دیکھتے ہیں نیچے کیوں اتارے آواز آتی ہیں نادان پتہ نہیں محبوب آنے والا اگر آج بھی اوپر چمکیں گے تو باروی رات کو کون پہ جانے گا ہم نے دارے اس لیے اتار دئیے تاکہ دنیا جان لے تین سو چو سٹھ راتیں اور ہیں پیسٹ بھی رات اور ہیں اس لیے اتارے اتارے گئے ہیں سیرت کی تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے سنیں جب حضور کے ولادت کی رات آئی ہم گھر کیوں سجاتے ہیں رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جنت سجاد اب نہیں بولوگے تو مرنے کے بعد بولوگے کیا کہا جنت سجادو جبریل کہتے ہیں یا اللہ جنت تو کہتے ہی سب سے خوبصورت جگہ کو ہے فرمانے لگے نہیں آج جنت کو بھی پتہ لگ جائے جس کے صدقے میں مجھے سجایا گیا ہے آج وہ آنے والا ہے جنت سجائی گئی ہم نے گھر سجا لیے تو کونسا ہے وہ سجی جنت رب نے کہا جبریل کہا جی بیت المامور پہ ممبر لگایا ہے حضرت میکائیل کو حکم دیا اب ہماری شان میں خطبہ پڑھا جائے میکائیل نے خطبہ پڑھا یہ خطبہ کیا تھا حضور کی آمد کا جلسہ ہو رہا سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے جلسہ کر لیا تو بیترت ہو گیا ہم اس جگہ بیٹھ کے تو شرک ہو گیا رب نے تو بیت المامور میں ممبر لگوایا میکائیل سے خطبہ پڑھوایا خطبہ پڑھا جنت کی ہر شہ جھوم رہی تھی ہر شہ جھوم رہی تھی خطبہ مکمل ہوا اس کے بعد رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کا چاروں بڑے فرشتے آ جاؤ چاروں آگے کا حکم ہوا جاؤ فرشتو چاروں فرشتے اپنے ساتھ ایک اخلاق فرشتے لو اور آمینہ کے دروازے پہ چلے جاؤ آمینہ کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ یا اللہ کس لیے کا محبوب آنے والا ہے اس کے استقبال میں جاؤ جا کے آمینہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اللہ اکبر جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل چاروں فرشتوں کو حکم ہوا تین فرشتے آگے بڑھے جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل رک جاتے ہیں رب نے فرمایا اسرائیل تم کیوں رکے ارض کرتے ہیں یا اللہ میری ڈھوٹی بڑی سخت ہے میرا کام یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آئے گا تو موت اپنے وقت سے نہ ایک منٹ پہلے آئے گی نہ ایک منٹ بعد میں آئے گی یا اللہ آج مجھے کتنے لوگوں سے ان کے گھروں کا چراغ لینا ہے کتنی عورتوں کا سندور صاف کرنا ہے کتنی بچوں کا سہارا چھیننا ہے کتنی ماں کو بیوہ بنانا ہے اے مالک اگر میں بھی چلا گیا تو میری ڈھوٹی کا کیا ہوگا میری نوکری کا کیا ہوگا رب نے فرمایا ملک الموت بتا تو شکی جب تو بچہ لائے گا ماں روئے گی کے نہیں یا رب روئے گی اگر بھائی کو لائے گا بیغن روئے گی ہاں روئے گی اگر باپ کو لائے گا اولاد روئے گی ہاں روئے گی رب نے فرمایا تو نقی جانتا آج محبوب آنے والا گئے اور اس کی آمد کی خوشی میں ہم یہ نقی چاہتے گئے کہ کسی کے گھر سے رونے کی آواز آنی چاہتے گئے ہم یہ چاہتے گئے اس کے آنے کی خوشی میں ہر گر سے خوشی کے شادی آنے کی صدائے آنی چاہتے گئے اے ملک الموجہ چلا جا ہم نے تیری بھی جھٹی کر دی ہے اور مرنے والوں کو زندگی کی خیرات اتا کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت سرکار قیامت قلدار قیامت مجدار قیامت نعرے تکبیر مسلک اعلیٰ حضرت نعرے رسالت پتا چلا باروی کی جھٹی جنتی منایا کرتے ہیں اب اگلی بات کروں اگر آپ ساتھ دے تو سچ بتائیے دل لگ رہا گے کہ نہیں دل کیوں نہ لگے کرم مصطفیٰ کے مدینے سے ہو رہا ہے اگر میں اپنی ماں کی بات کروں یا آپ میری ماں کی تعریف کریں اگر میں اپنی ماں کی تعریف کروں تو میری ماں کی آپ تعریف کریں میں خوش ہوتا ہوں میں نے سیدہ آمینہ کا ذکر چھیڑا گئے کمبدِ غزرہ میں مصطفیٰ مسکراتے ہوں حضور مسکراتے ہوں گے اور دعائیں کرتے ہوں گے جیو میری ماں کی باتیں کر رہے ہیں ہاں نصیب والے ہیں توجہ ہے آپ لوگوں کی کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں کوئی اپنے ماں بات کی بات تو نہیں کر رہا اپنا سفر تو نہیں سنا رہا ہوں کیسے پوچھوں یہ تو نہیں بتایا مجھے پتا ہے وقت قیمتی ہے جتنی دیر بھی باتیں ہوں گی مدینے والے کی باتیں ہوں گے ذرا سارے کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ سلامت رکھے ہم ذرا توجہ کریں رب نے فرمائے آج ہم نے سب کی چھٹی کر دی اور ہم نے محبوب کے صدقے میں مرنے والوں کو زندگی کی خیرات بخش دی آج کوئی نہیں مارا جائے گا سب جنت سب آج روح سب کو واپس کسی کو آج موت نہیں آنے آج محبوب آنے والے پتا چلا خوشیوں وہی مناتے ہیں جو حضور والے ہوتے ہیں جبریل آنے لگے میکائل اسرافیل اسرائیل فریشتے تھے نہ بینہ مرضی کے تو کچھ کرتے نہیں بینہ پوچھے تو رب کے کوئی کام کر ہی نہیں سکتے جبریل امین کہتے ہیں یا اللہ اکیلے اکیلے جانا ہے یا اکٹے ہو کے جانا ہے رب نے فرمایا جبریل محبوب آنے والا ہے آج اکیلے نہیں جانا ہے جلوس لے کر کے جانا ہے اکٹے ہو کے جانا ہے جلوس لے کر کے جانا کہنے لگے چپ چاپ جانا ہے یا کچھ بولتے ہوئے جانا ہے رب نے فرمایا آج وحی لے کے نہیں جا رہے ہو آج محبوب کی آمد ہونے والی استقبال میں جا رہے ہو چپ چاپ نہیں جانا مبارک بات دیتے جانا ہے اللہ اکبر کیا کہتے جانا اب سنو جبریل کہہ رہے تھے آلم وسہلا مرحبا میکائیل کہہ رہے تھے آلم وسہلا مرحبا اسرافیل کہہ رہے تھے آلم وسہلا مرحبا اسرائیل کہہ رہے تھے آلم وسہلا مرحبا چار لاکھ فرشتے کہہ رہے تھے آلم وسہلا مرحبا خدا کی قسم اگر اپنی بولی میں کہوں تو وہ یہی کہہ رہے تھے سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا اب جب نعرے لگائے جائیں گے یہ جر کو بھی داد نہیں ہوگا خدا کے فرشتوں کی سنت کہہ لائے کیا رائے ہیں چلیں آگے ذرا کہہ دو سبحان اللہ میں بڑی دور سے تھک کے آیا ہوں اتنی زور سے سبحان اللہ کہہ دو کہ میری تھکہ نہیں اتر جائے اللہ سلامت رکھے بس ذرا سنیں میں عرض کرنے لگا ٹھیک ہے جی نعرے لگاتے ہوئے آئے مبارک بادے دیتے ہوئے آگے حضور دنیا میں تشریف لائے نبی کی امی تو کہتی ہیں فَخَرَجَ مِنِّنِّ نُور میرے جسم سے نور نکلا یہ آج تک نور ماننے تیار یہ نور ماننے تیار نہیں ان نبی کی امی کہتی نور نکلا میرے شکم سے اب یہ بتا یہ محلوی سچا ہے یا نبی کی ماں سچی ہے سارے بولیں نبی کی ماں نبی کی ماں ہم وہابی کی نہیں مانیں گے اگر مانیں گے نبی کی ماں کی مانیں گے ٹھیک ہے جی یہ اعتراض تو نہیں بات پہ کسی کو نبی کی ماں کہتی نور نکلا اب ذرا سنیں حضور دنیا میں جلوگر ہوئے اگر کسی خاتون کے کوئی بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے ماں یہ چاہتی ہے میں بیٹے کو دیکھوں کسے گیا ہے اس کا چہرہ شاچا کی طرح ہے باب کی طرح ہے نانا کی طرح ہے ماما کی طرح ہے کس کی طرح اس کا چہرہ ہے ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے سیدہ آمینہ کہتی جب میرا بیٹا جلوگر ہوا میرے بی جی میں آیا تھا دیکھو میرے لال کا چہرہ کیسا ہے اس کی آنکھیں کیسی ہیں اس کے لب کیسے ہیں رخشار کیسے ہیں دیکھنے میں کیسے ہیں اللہ کو اکبر فرماتی لما نظرتو ہو کانا مکہولا مدہونا مختونا مقصورا معطرن مغصولا کانا ساجدہ نبی کی امی کہتی ہے جب میں نے بیٹے پہ پہلی نگاہ ڈالی حیرت میں پڑ گئی میرا بیٹا عام بچوں کی طرح نہیں آیا بلکہ جب غور سے دیکھا مکہولا میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا گئے بالوں میں تیل پڑا ہوا گئے اللہ کو اکبر بال کڑے ہوئے گئے ناف کٹا ہوا گئے خطنا شدہ گئے ایسا لگ رہا تھا غسل کر کے آ رکھے گئے اور ایسی خوشبو آ رکھی تھی کہ میرے گھر میں آئے تھے خوشبو مکہ کی ساری گلیوں میں پھیلے گئی ایک بات سنیں حضور کا ناف کٹا ہوا ناف پوچھیں ان بڑے لوگوں سے ناف اللہ نے یہ اس کا سلسلہ غزائیت سے جوڑا ہماری اور ماں کے شکم میں ہماری غزہ کیا تھی ماں کے شکم کا خون ہماری غزہ تھی جس سے ہمارے جسم کی نشو نما ہوئی ڈاکٹروں سے پوچھو کہ جب بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے تو پھر اسی خون سے بچے کے جسم کے آزاب آتے ہیں اور وہ کس کے ذریعے جاتا ناف کے ذریعے تو حضور کی ناف کٹا ہوا پھر حضور کس چیز سے بنے آباز بریلی سے آتی ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانہ نور کا جو نور سے بنتے ہیں انہیں خون کی ضرورت نقی ہوتی ہے اور جو خون سے بنتے ہیں وہ نور نقی ہوتے ہیں فرمایا میرا محبوب جو ہے یہ تمہاری طرح نقی ہے اس کو میں نے یہاں بھی بے مثال بنایا کہ وہاں بھی بے مثال تم ذاتِ خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ ہی کو معلوم ہے وہ جانے کہ تم حضور کیا گئے یہ رب جا گئے اور ایک بات اور بتا توجہ ہے سارے لوگوں تیار ہیں اللہ اکبر اب ذرا غور کریں سرما کون لگاتا ہے جو کہیں جاتا ہے بالوں میں کس کے تیل پڑھتا ہے جو کہیں جاتا ہے غسل کون کرتا ہے جسے کہیں جانا ہوتا ہے ہاں خوشبو کون لگاتا ہے جسے کہیں جانا ہوتا ہے حضور آئے نا سیدہ آمینہ کہتی جب میں نے لال کو دیکھا ایسا نہیں لگ رہا تھا پیدا ہوا گئے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں سے دولہ بن کے آ رہا غلا بن کے آیا ہے اور آپ جانتے ہیں میں اگر گھر سے نکلتا تھا بچپن میں میری ماں میرا مو دھلتی تھی سرما لگاتی تھی کالٹ کپڑے ٹھیک کرتی تھی میرا بیٹا باہر جا رہا ہے کوئی دیکھ کے یہ نہ کہہ میرا بیٹا میل آئے دیکھ کے یہ نہ کہہ کہ اس کا مو ساف نہیں ہے ماں سجا کے بھیجتی تھی میرے بیٹے کو کوئی کچھ کہنا سکے ہاں بتا جب بیٹا چلے تو ماں سجاتی یہ محبوب آیا رب نے سجا کے بھیجا اگر ماں سجا دے تو دنیا کہتی بیٹا کتنا خوبصورت ہے اور جب رب سجا دے تو دنیا کہتی محبوب کتنا خوبصورت ہے رب فرماتا ہے سبھی قرآن میں سرمایا گیا ہم نے بھیجا ہے پیدا کا تذکرہ نہیں ہے